جو سیٹی صاحب کی طرف آرہا ہے وہ جینے دو کی طرف سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیٹی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر کوئی خاتون وزیراعظم بن پائے گی اچھا سوال ہے ایکچلی پاکستان چھوڑیے یہ سارا جو برے صغیر ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سٹرانگ ویلڈ خواتین جو ہیں وہ ہیڈز او سٹیٹ اور پرائی منسٹرز اور پریزیڈنٹس بن چکی ہیں اور ابھی بھی ہیں بنگلہ دیش میں دو خاتون ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں باری لے رہی ہیں اب سری لنکا میں بھی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں ان کی بیٹی پرائی منسٹر بھی ہے پریزیڈنٹ بھی اسی طریقے کے ساتھ انڈیا میں آپ نے دیکھ لیا ہندرہ گاندی کے بعد اب پریینکہ تیاری کر رہی ہے اور پاکستان میں محترمہ فاطمہ چنہ کے بعد لیڈر ایک سیاسی جماعت کی جنہوں نے الیکشن لڑی اگر وہ جیت جاتی تو ظاہر ہے انہوں نے پریزیڈنٹ بننا تھا اور اب محترمہ بینی زیر بھٹو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پریزیڈنٹ بنی اور اب سین کی اوپر ایک ہی خاتون ہیں وہ ہیں مریم نواز شریف اب میاں نواز شریف صاحب کا تو سیاسی کریئر ختم تو بالکل نہیں ہوا البتہ وہ پریمیسٹر نہیں بن سکتے میرا خیال ہے کہ اب شریف خاندان کے اندر جس کے لیے ووٹ پڑے گا ایک دن وہ مریم بھی ہو سکتی ہے شہواز شریف صاحب کی شورت جو ہے وہ as an administrator ہے not as a political leader اب پتہ نہیں ان کا آگے جا کے کیا رول رہے گا مگر اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ میاں صاحب کا ہے اور اگر ووٹ بینک میاں صاحب کا ہے تو میاں صاحب کے بعد ان کی بہادر اور خوبصورت بیٹی مریم نواز شریف کا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک دن ضرور پریمیسٹر بنیں گی آج نہیں کل کل نہیں پرسوں کیونکہ ان میں وہ qualities ہیں جس پہ لوگ support کرتے ہیں اور مہترمہ میں بھی وہ qualities تھی مریم میں بھی وہ ہیں ایک طرف تو میاں صاحب کی air apparent ہیں دوسری طرف ایج جد و جد میں انہوں نے میاں صاحب کا ساتھ دیا ہے اور دلیری کے ساتھ ساتھ دیا ہے اور ابھی جوان ہے ان کو آپ disqualify بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کوئی corruption کا charge تو کبھی پرووی نہیں ہوا ان کیوں پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اور بات ہے کہ اگر establishment کوئی نیا scheme ڈھونڈ لے اور انہیں ساری عمر کے لیے disqualify کر دے وہ اور بات ہے مگر اتنی بھی جتنے کہتے ہیں نا لوٹنی پڑی سو عدالتیں ہیں ابھی بھی جتنا بھی ان پر دباؤ ہے یا pressure ہے اس کے باوجود جیسے میں نے کہا اتنی بھی لٹنی پڑی بھی تو مریم کی chances ہیں definitely اس پر کوئی شاکی نہیں ہے سر اگلا question ہے راشد عباس صاحب کی طرف سے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بلاول وہ صلاحیت رکھتے ہیں جس سے وہ پاکستان کو لیڈ کر سکیں دیکھیں جب بلاول نئے نئے آئے تھے تو اس وقت کافی مزاک اڑایا جاتا تھا کہ یہ تو لونڈا ہے بچہ ہے اس کو تو اردو بھی نہیں بولنی آتی اس کی والدہ جو تھی وہ چھاتی نہیں تھی کہ یہ سیاست میں آئیں اور زرداری صاحب تو ظاہر ہے کبھی بھی سین سے نہیں ہٹیں گے اور ویسے بھی اس کو ذرا دلچسپی نہیں تھی سیاست میں مگر وہ دن اور آج کا دن آپ نے دیکھا کہ پچھلے چھے ماہ میں جب سے زرداری صاحب پیچھے ہٹے ہیں اور ان کے پر دباؤ ہے اور انہوں نے اپنی زبان پر کچھ مبندیاں لگا دی ہیں جس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں تو بلاول آگے آکے بڑھ بڑھ کے چوکے چھکے لگا رہا ہے اور آپ نے دیکھا اس کی پرسنیلٹی جو ہے بڑی چارونگ پرسنیلٹی ہے وہ جب چوکے چھکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو مسکرہ رہے ہوتے ہیں جب غصے میں بھی ہوتے ہیں تو مسکرہ کے بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی پرسنیلٹی ان کی اور نوجوان ہیں نوجوان طبقے کے ساتھ دن بہ دن ان کا رابطہ بڑھ رہا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو سنایا جو کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے سخت خلاف تھے اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی بلاول ٹھیک ہے بلاول اچھی باتیں کر رہا ہے اگر بلاول اپنے والد سے تھوڑا دور ہو جائے اور ان کا جو داغ ہے اپنے والد کی اوپر وہ اگر بلاول پہ نہ آئے تو یقینی طور پہ آج نہیں کل کل نہیں پرسوں یہ بالکل لیڈر بن رہے ہیں بن چکے ہیں میں سمجھتا ہوں اب پارلیمنٹ کے اندر تو آج کل خصف آنے میں ایک ہی اپوزیشن لیڈر رہ گیا ہے وہ شہباز شریف صاحب تو نہیں تھے اور نائی نون لیگ وہاں کوئی اپوزیشن کر رہی ہے آج کل اللہ کرے کل کو جا کے اپوزیشن ٹھیک سے کرے مگر اب تو بلاول ہی ہے جو کیا اپوزیشن کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو بڑی مائلیج مل رہی ہے اس کے اندر تو وہ جو اب شک شبہات تھے کہ بلاول اپنے والدہ کے شوز کے اندر فٹ ہوگا نہیں ہوگا بٹو کا خون ہے اس میں اس میں کوئی شکی نہیں ہے اور دن بہ دن اس کی اردو کی وکیبلری بھی بڑھ رہی ہے اس کی شعور بھی اس میں آ رہا ہے اور لوگ اس کی باتیں بھی پسند کر رہے ہیں لوگ دلیر آدمی کو پسند کرتے ہیں اور نوجوان طبقہ جو ہے ظاہر ہے وہ نوجوان کو ظاہرہ پسند کرتا ہے اور اس کے پر اس قسم کے داغ بھی نہیں ہیں جو کہ شاید اس کے والد پہ ہیں یا اس کی باقی کچھ ساتھیوں پہ ہیں تو اگر نئی پیپلز پارٹی بننی ہے تو وہ بلاول ہی بنائے گا اور بلاول ہی لیڈ کرے گا اور جتنی جلدی بلاول انکلز جو پیپلز پارٹی میں ہمیشہ پرابلم رہے ہیں مہترمہ کے لیے بھی پرابلمز بنے تھے انکلز جو بھٹو صاحب چھوڑ گئے تھے پیچھے جب تک انہوں نے ان کو فارغ نہیں کیا اس وقت تک مہترمہ بھی اپنے پاؤں بھی نہیں کھڑی ہو سکی اور اپنے کردار نہیں بنا سکی ایسا سیاسی لیڈر تو ان کو بھی کچھ انکلز کو فارغ کرنا پڑے گا اور یا کچھ لوگ خود ہی شاید فارغ ہو جائیں نیاب کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں تو فیوچر کے لیڈرز جو ہیں ظاہرہ عمران خان صاحب تو آج ہے لیڈر اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کل بھی یہ رہیں گے اگر یہ حکومت چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سیاست پر رہتے ہیں تو یہ رہیں گے حکومت گر بھی جاتی ہے پھر بھی یہ رہیں گے حکومت کمپلیٹ کر کے ٹرم اگر رہنا چاہیں تو رہیں گے کیونکہ ان کے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہیں مگر پیپلز پارٹی یہ بلاول کی ہوگی اور نونگلی یہ مریم کی ہوگی سر اگلا سوال نومان صاحب کی طرف سے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آئرن تھرون پہ کون قبضہ کریں آئرن تھرون اچھا 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 جی او ٹی گیم آف تھرون بات یہ ہے بھائیہ آپ یقین کریں یا نہ کریں میں نے تو صرف ابھی کوئی ڈیڑھ دو سیزن دیکھے میں نے سنیا اب ساتھوہ یا آٹھوہ سیزن چل رہا ہے تو میں اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا اور اگر کر دوں اور وہ صحیح نکلے اور آپ مجھے گالیاں دیں گے کہ آپ کا مزہ خراب کر دیا تو اس لئے میں چڑیہ کو تو پوچھوں گا ہی نہیں چڑیہ کو پوچھا وہ بتا دے گی کیا ہونے جا رہا ہے تو سب کا وہ خراب ہو جائے گا مزہ تو اس لئے چڑیہ کو باہر رکھتے ہیں میری بات آئی جہاں تک جو کچھ میں نے ابھی دیکھا ہے مجھے تو اس میں دو تین کیریکٹرز بڑے پسند آئے ہیں اللہ کرے کہ ان کا آگے جا کے کردار بنے وہ شاید جن لوگ انہیں چھے سات سیزنز دیکھ لیے شاید انہیں پتا ہو ایک تو وہ جو نوجوان لڑکی ہے بڑا پٹاخہ ہے وہ آریا سٹارک جس کا نام ہے میں بڑا متاثر ہوں اس کی ایکٹنگ سے بھی اور اس کے جذبے سے بھی اور اس کے کردار سے بھی پتہ نہیں آگے جا کے ان کا کیا بنتا ہے مگر بننا چاہیے کچھ نہ کچھ اسی طرح کے ساتھ وہ شریف نیک آدمی جو جان سنو ہے وہ بڑا اچھا کیریکٹر بنایا ہے انہوں نے کمزور ہے تھوڑا سا مگر شریف آدمی ہے اور دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے آگے جا کے شاید اس کا کردار بھی دیکھنا ہوگا باقی لڑائی جھگڑا تو ظاہر ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو پھر جو لڑائی جھگڑا خواتینوں میں ہوتا ہے وہ تو مردوں میں وہ ایسے نہیں ہو سکتا اب ایک طرف وہ ڈرائگن پرنسس ہے کیا نام ہے ان کا ڈینیریس اس قسم کا کوئی نام ہے اور وہ دوسری طرف وہ جو دو خاتون ہیں ایک وہ سرسی لینسٹر بڑی ایول قسم کی عورت ہے بڑی خطرناک عورت ہے اور دوسری طرف وہ ڈرائگن کوین ہے وہ بھی بڑی ایمبیشیس ہے اس کے بھی بڑے پہلو ہیں لڑائی تو ان دونوں میں لگتا ہونے جا رہی ہے مگر اللہ کرے کہ پیچھے سے کوئی نکل آئے اور یہ دونوں فارق ہو جائیں اور اگر کوئی کسی کی جیت ہو تو اچھے لوگوں کی جیت ہونی چاہیے چلے سر پھر ملکہ یوسف زیاب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نکے دی امی کون ہے دیکھیں یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں نکے دی امی اب آپ پہ پہلے مجھے پوچھا کہ چڑیا کا اصلی نام کیا ہے میں نے کہا نکے دی امی اب آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ نکے دی امی کون ہے دیکھیں نا تو پھر میں نے اگر جواب دیتا ہوں میں تو میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پھر نکے کے ابو کو پوچھی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ نکے کے ابو کون ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہتر یہ ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال پوچھا جائے بیوی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے خاون کو نام سے نہ بکارے اب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے خاون کا نام تھا رحمت اللہ سلام پھر اسلام علیکم لکے دابا اسلام علیکم لکے دابا سلام علیکم لکے دابا سلام علیکم لکے دابا صاحب کا تو نام لینا نہیں تھا اب ہم بھی جناب نام نہیں لے سکتے اگلا سوال احسنس الہودین صاحب کی طرف سے ہے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس دو لوگوں کو ووٹ کرنے کی آپشن ہو ایک انسان جو اونسٹ ہو لیکن انکمپیٹنٹ ہو اور دوسرا انسان جو کمپیٹنٹ ہو لیکن کرپٹ ہو تو اس کو کس کو ووٹ دینا چاہیے ہاں میرا خیال ہے ہر بندہ یہ سوال اپنے لئے آپ کو پوچھتا ہے جب وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو میں اس کا جواب ایک جسے کہتے ہیں انڈریکٹری سے دیتا ہوں میں نے ایک شخص کو ہائر کیا ایس ای مینجر بڑا ہی کمپیٹنٹ آدمی تھا تو میرا اس نے کاروبار کی ٹرنوور بڑھا دی پہلے جب سا روپے ہمیں کماتا تھا تو اس نے دو سر روپے کمانے شروع کر دی میری لئے میں بڑا خوش تو میں نے اس کو انکرمنٹس دینے شروع کر دی اچھے ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ کرپٹ ہے میں نے کچھ تفتیش کی پتہ لگا وہ کرپشن کر رہا ہے جو دو سر روپے مجھے بنا کے دے رہا تھا اس میں سے وہ بیس روپے اپنے رکھ رہا تھا پیچھے جس کا مجھے علمی نہیں تھا مجھے بڑا غصہ چڑا میں نے کہا یار بندہ تو بڑا آنسٹ بلکل نہیں ہیں بندہ بڑا کرپٹ ہے ٹھیک ہے اس نے محنت کر کے مجھے کمان کے دیا مگر میں اس کو ٹولریٹ نہیں کر سکتا کرپشن کا آف ویڈز ایڈ میں نے اس کو فارق کر دیا میں نے کوئی انٹیویو کیے لوگوں کو ایک بندہ مجھے ملا مجھے بڑا ہو اس کا کردار بھی اچھا لگا گیٹ اپ بھی اچھی تھی اور ریپیٹیشن بھی بہت اچھی تھی کہ بہت ہی نیک اور آنسٹ آدمی ہے تو میں نے رکھ لیا اس کو اگلے سال جب میں نے ٹریک ریکارڈ دیکھا تو پتا لگا گیا مجھے سو روپے کا نقصان ہو گیا وہ میں نے کہا یہ کیسے ہوا اب جب تفتیش کی تو پتا چلا کہ صاحب آنسٹ تو بہت تھے مگر انکومپیٹنٹ تھے ان میں کوئی ایکسپورٹیز جو تھی جذبہ نہیں تھا موٹیویشن نہیں تھی اب میں نے سوچا اب میں کیا کروں تو ایک طرف دو سو روپے میں سے مجھے ایک سو ساٹھ روپے مل گئے بیس چالیس روپے وہ کرپٹ آدمی لے گیا دوسری طرف میری جیب سے سو روپے میں سے چالیس روپے نکل گئے وہ میں نے سوچا یار یہ تو گڑ بڑ ہو گی وہ میں نے پھر واپس اسی بندے کو بلا لیا اور میں نے سوچا کرپٹ تو ہے مگر یہ سارا سرمایہ دارہ سسٹم جو ہے نا یہ کرپشن اس کے اندر وہ ملک ریاض کہتے ہوتے تھے کہ فائل کو پہیے لگانے ہوتے اس کے بغیر فائل چلتی نہیں ہر جگہ پہ ایک سرمایہ داری سسٹم کے اندر کرپشن ہے گریڈ یہ سرمایہ داری سسٹم ہیومن نیچر یہ گریڈ کی اوپر ہی چلتا ہے اور ہر بندہ کہتا ہے مجھے کچھ اور مل جائے کچھ میں اور اوپر جاؤں کچھ پاور ہو تو پاور لے لوں پیسے ہو تو پیسے لے لوں کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ دگری آف کرپشن کیا ہے تو یہ ہر بندہ اپنا سوچ لے کہ کس حد تک وہ کس قسم کی کرپشن کو ٹولریٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کس قسم کی انکومپیٹنس کرنے کے لیے تیار ہے مگر میں ایک بات بتاؤں آپ کو انکومپیٹنس کے ساتھ بہت نقصان ہو جاتا ہے کرپشن کے ساتھ تھوڑا نقصان ہوتا ہے بیکوز جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے اپنی انٹرس میں یہ ہوتا ہے کہ نقصان نہ ہو اگر نقصان ہو جائے تو ان کی بھی چار پیسے جو بنتے وہ بھی نہیں بنتے اس لیے یہ فیصلہ جو ہے between complete corruption and between complete honesty یہ ہر بندے کا اپنی ضمیر کا کا مسئلہ ہے مگر میرے لیے تو یہ ہے کہ اگر معیشت چلانی ہے آپ نے اور تو پھر میں دیکھوں گا کہ کون سا بندہ ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے اور اگر مجھے احساس اس بات کو کہ یار وہ ڈیلیوری تو دے گا growth rate بھی چھ سات پرسٹ ہو جائے گی ملازمتیں بھی ملیں گی سڑکیں بھی بنیں گی اور مگر یہ خود بھی کچھ نو کچھ لے جائے گا تو میں سوچوں گا یار اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی incompetent بندہ لے آئیں وہ جو چل رہا ہے وہ بھی بٹھا دے اور بڑھ کے مارتا رہے اور اس کے بعد سب ہم پشتائیں کہ یار امنیہ کہاں پھنس گئے ہیں اب آخری بات یہ رہی کہ زیادہ corruption یا کام corruption یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ corruption نہ ہو دوسری بات زیادہ competent یا زیادہ incompetent یہ بلکل نہیں ہوتا کہ completely incompetent بھی لوگ ہوں اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ completely competent ہو تو یہ gradations ہوتی ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ہر وقت ہمیں اسی کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ more or less of one versus more or less of the other سر نواز سلنگی صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ستر سال میں قائد اعظم محمد علی جنا اور زلفقار علی بھٹو صاحب کے کیلبر کے لیڈرز کیوں نے پڑیوز کیا ہائے اللہ بہت important سوال ہے بڑے لوگ پوچھتے ہیں ہم سارے یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا لیڈر مل جائے اب بات آئی قائد اعظم کی محمد علی جنا کی جی ہاں اس وقت کوئی شاکی نہیں ہے ان سے بڑا لیڈر تو ہوئی نہیں سکتا انہوں نے پاکستان آپ کو بنا کے دیا اور ان کے اوپر کسی قسم کا دار نہیں اللہ اگر کرتا تو ہمیں چار پانچ سال دس سال ان کی عمر اور ہمیں مل جاتی تو پاکستان کسی اور قسم کا پاکستان بنتا پرانا پاکستان اور نیا پاکستان نہیں کسی اور قسم کا پاکستان بنتا مگر چلیں قائد اعظم کے بعد ان کی کوئی بیٹا نہیں تھا بیٹی نہیں تھی ایک بہن تھی مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فاطمہ جنا کو فارق کر دیا اور ایک میریٹی ڈکٹیٹر نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی یہ بڑے افسوس کی بات ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہم بگت رہے ہیں وہ سب کچھ فاطمہ جنا کا بھی بڑا سٹرونگ کیریکٹر تھا مگر اس کے بعد پھر ظلفقار علی بھٹو صاحب آئے اور ظلفقار علی بھٹو صاحب کو تعلق جنرل ایوب خان کے ساتھ تھا انہیں جنرل ایوب نے بنایا تھا فارن منسٹر پہلے پیٹرولیو منسٹر بنایا چھوٹا سا کئی منسٹر منسٹری دی پھر بعد میں فارن منسٹری دی جہاں ان کی پھر شورت بنی اور بھٹو صاحب بڑے یونیک لیڈر تھے اس پر کوئی شاکی نہیں ہے پڑے لکھے بھی تھے کیریزمیٹک بھی تھے سندھی بھی تھے تاکہ وہ جو پنجاب ڈومینیشن والی تیاری ہے وہ بھی نہیں اس وقت ریلیونٹ تھی اور اس وقت پاکستان کی لیڈری انہوں نے لی جبکہ ایک بہت بڑی کرائیسز تھی ہندوستان کے ساتھ ایک کرائیسز چل رہی تھی اس پاکستان کی کرائیسز تھی اور اس کے بعد ست نوے ہزار پاکستانی افواج کے بہادر جوان وہ ہندوستان کے قیدی تھے اور معیشت بلکل بری حالت تھی اور غربت بڑھ رہی تھی تو انہوں نے پاکستان کو اس کرائیسز سے نکالا اور وہ انہوں نے ایک نئی جماعت کریٹ کی پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں اگر بھٹو صاحب بھی 1977 کی الیکشن رگنگ نہ کرتے اور رگنگ کی ضرورت نہیں تھی وہ خود ہی جیت رہے تھے وگر وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے پندرہ بیس جگہ پہ کچھ رگنگ شگنگ کر لی اور آپوزیشن کو موقع مل گیا ان کے خلاف ایک مہم چلانے کا اور اس کے پیچھے مہم کے پیچھے امریکہ تھا کیونکہ امریکہ بھٹو صاحب کو پسند نہیں کرتا تھا بھٹو صاحب نے پاکستان کا نیوکلیو پروگرام شروع کیا تھا اور ایک اسلامیک بلوک کرنے کی کوشش کی تھی تو امریکہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بھٹو صاحب کی جھٹی کرانی ہے اور پھر ظاہر ہے وہ سوشلزم کی بات کرتے تھے کیپٹلزم کی بات نہیں کرتے تھے تو اس سے برا بندہ امریکہ کی نظروں میں کون ہو سکتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ نے اسی طریقے کے ساتھ مصدق کو ایران کے اندر فارق کیا تھا کیونکہ وہ بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھی بریٹش امپیریلزم کو تو بھٹو صاحب کے بعد پھر جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک خاندانی سلسلہ شروع ہو گیا بھٹو صاحب کی پارٹی کے اندر بلکل قابل لوگ تھے جو کی لیڈر بن سکتے تھے پیپلز پارٹی کے مگر ہماری بدقسمتی یہ کہ یہاں کی سیاست جو ہے وہ ڈینیسٹک پولٹکس بن گئی ہے جس کی وجہ سے کسی اور لیڈر کو آنے نہیں دیتے آگے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ ایک نئے لیڈر کو پرانی پارٹی سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کسی کو اوبر نہیں نہیں دیتے جو ایک پارٹی ایک پارٹی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں in the sense of family dynasty تو اسی لیے پھر بھٹو صاحب کے بعد محترمہ محترمہ کے بعد اب زرداری صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ یا بعد اب بلاول بڑے قابل لوگ ہیں کو لیڈ کر سکتے تھے مگر موقع نہیں دیا جاتا اسی طرح کے ساتھ نونلی کے اندر شریفوں نے قابو کیا ہوئے قبضہ کیا ہوئے اور وہاں بھی کسی کو اوبر نہیں نہیں دیتے اسی لیے آپ بڑ بڑ سنتے رہتے ہیں ان کے اندر بھی کہ جی ہمیں کنسرٹ نہیں کیا جاتا ہمیں بات نہیں کی جاتی اور اگر کسی میں بھی کوئی سٹرانگ لیڈرشپ کالٹیز ہوتی ہیں تو اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے یہ اندر کی پولیٹکس ہے سیاسی جماعتوں کی جن کا بیسس ہے فیملی پولیٹکس تو اس لیے کیا کوئی لیڈر آئے گا یا نہیں آیا آیا تو نہیں اسی لیے نہیں آیا کہ یہ انہوں نے آنے نہیں دیا کسی کو دنیا کی پولیٹکس دیکھ لیں جب ایک لیڈر ایک الیکشن ہارتا ہے یہ میں جمہوریت ویسٹرن ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں ویسٹرن ڈیموکریسیز نہیں آتھاریٹرن ڈیموکریسیز مگر ویسٹ میں وہاں ایک الیکشن کے بعد آپ کی لیڈرشپ فارق ہو جاتی ہے نہیں لیڈرشپ کو الیکٹ کر لیتے ہیں تو لیڈرز آتے رہتے ہیں سسٹم ہی ایسا ہے کہ نیچے سے لیڈرز آتے رہتے ہیں اور آج آپ ایک کا نام سن رہے ہیں پانچ سال کے بعد دوسرے کا نام سننا شروع کر رہے ہیں پھر تیس ان کی ٹریننگ پارٹی کے اندر ہی ہوتی ہے جمہوری پارٹیز ہوتی ہیں اور جب ایک جاتا ہے اور وہ پانچ سال دس سال سے زیادہ رہ نہیں سکتا وہ چھبا جاتا ہے کوئی فیملی ڈینسٹی وہاں انکاریش نہیں کی جاتی یہاں بالکل اور اسی لیے وہاں لیڈرز نظر آتے ہیں آپ کو یہاں آپ وہی دیکھ رہے ہیں شریف بھٹو شریف بھٹو شریف بھٹو اب ایک نیا اسے کہتے ہیں نے اس منوپلی کو توڑا ہے وہ عمران خان نے توڑا ہے اور ایک نئی نوجوان طبقے کو ساتھ لے کے عمران خان صاحب بڑھ رہے آگے مگر آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر کوئی اور چھوٹے خان یا بڑے خان تو نہیں ہیں جن کا تعلق خون کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو بڑی اچھی بات ہے مگر آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی کوئی نمبر دو لیڈر نہیں ہے جس کو ابرنے دے رہے ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے پی ٹی آئی پارٹی کے پارٹی رہے گی اور پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی نیا لیڈر نکلے گا جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکے گا اور یہ جو سارا ووٹ بینک ہے جس نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے یہ برقرار رہیں گے یہ ٹوٹ جائیں گے یہ کسی اور جماعتوں میں چلے جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ون مین پارٹی ہے اس کے اندر بھی کوئی نئی لیڈرشپ مجھے نظر نہیں آ رہی جو کہ عمران خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکے اور اسی طبقے کو انسپائر کر سکے تو یہ ہمارا پرابلم ہے کہ یہاں لیڈرز اسی لیے نہیں آتے کیونکہ جو لیڈرز اگزسٹنگ لیڈرز ہیں وہ کسی کو اوپر آنے نہیں دیتے نمبر دو آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ جو کہ شاید کوئی کانٹریبیوشن کر سکے پروفیشنلز ہمیں تو اس قسم کی پولیٹکس کے اندر جس قسم کا پیسہ لگانا پڑتا ہے اور جس قسم کی کامپرمائزز کرنی پڑتی ہے اور جو کرپشن کرنی پڑتی ہے وہ تو ہمیں آتی نہیں ہے نہ ہم کر سکتے ہیں اسی لیے ہم اس قسم کی پولیٹکس کے اندر قدم رکھتے ہی نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدکسپتی ہے یہاں پبلک سرویس کا کانسپ نہیں ہے یہاں کرونا روپے لگتے ہیں الیکشنز کی اوپر برطانیہ میں آپ چلے جائیں جرمنی میں آپ چلے جائیں اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں لگتا وہاں تو وہاں تو پبلک فنڈنگ ہوتی ہے پارٹیز اوفیشنلی فنڈز کلیک کرتی ہیں اور اس فنڈز کے ساتھ الیکشن لڈتے ہیں اس کے بعد لیڈر ہار جاتا ہے وہ سٹپ آسائیڈ کر جاتا ہے نیچے سے آ جاتے ہیں اور پبلک سرویس کا کانسپٹ ہے یہ نہیں کہ پرائیویٹ سرویس یہاں تو ابھی تک پرائیویٹ سرویس ہی چل رہی ہے شکریہ 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 شکریہ